اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین وصحاب القرام الاجمائین اما بعد آج چھبی جون ہے اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل ڈرگ ڈیب منایا جا رہا ہے اس دن میں دنیا کے کونے کونے کے اندر مختلف سمینار تقریبات اور باقی سارے چیزیں ہوتی ہیں یقینی طور دوائی ایک اسباب ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور بہت سارے فوائد اس سے ملتے ہیں لیکن ہر اس چیز سے فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں جیسے دوائی کی صورت میں بہت سے اقسام عدویات کے ایسے ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں نشے کے ادبار سے جہاں لکر کو الکول کو نشے کے ادبار سے پوری دنیا میں ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے اور کہیں ممالک کے اندر کہیں جگہوں کی اندر الگ الگ قوانین ہیں اس کے لیے اور قرآن عظیم نے بھی اس پر واضح قانون نافذ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اور جو پوری دنیا میں اس کو بھی ایک حقیقت کے ادبار سے دیکھا جا رہا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے شراب کی بربادیاں اور خرابیاں وہ تو اب اس پڑے لکھے دنیا کے اندر اس دور میں جہاں سائنس کا ارتکہ روز بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سائنس ارتکہی دور کے اندر آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں کہ الکول سے لکر سے کتنی سوسائیٹی کے اندر ہی نہیں بلکہ جسم کے اندر کیا نقصانات ہوتے ہیں اور انسان کیسے روحانی طور جسمانی طور ایسا ناقابل بن جاتا ہے ناکارہ بن جاتے ہیں کتنی امراض جنم لیتے ہیں اور کتنی نقصانات اس سے اکوپذیر ہو جاتے ہیں یقینی طور یہی وجہ ہے کہ پورے دنیا میں لوگ یہ لکر سے یا الکول سے یا ایسے بہت ساری چیزوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے منشعات کی جس کو ہم جہاں عرفیہ میں ڈرگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ یقینی طور یہ بات اظہر من الشمس کے طرح ہے کہ دیرے 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 اس منشعات کے لطنے ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چھاٹ لیا ہے کروان اسلامی انٹرنیشنل اور بہت سارے دینی فلاحی ارگنیزیشنز نے اس پر بہت سارا کام کیا ہے اور پورے دنیا میں والنٹریلی معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ منشعات کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے اور منشعات کا خاتمہ ہونے سے کیا ہو سکتا ہے منشعات کے خاتمے سے بہت ایسے چیزیں جن پر انسان کو گور کرنے کی اشد ضرورت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام اللہ تعالی نے ہمارے لئے رکھا ہے حضور علیہ السلام نے جو اللہ تعالی کے حکم سے ترطیب دیا ہے ہمارے لئے معاشرہ اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب توازن معاشرے کا بگر جاتا ہے تو ایک ہی نی طور ایسی چیزیں جنم لے آتی ہے جن چیزوں سے ہمارے نہ صرف معاشرے کے اندر بلکہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسے نئے نئے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کے وجہ سے بڑے بڑے گرانوں کے چشم چراغ چھنے جا رہے ہیں میں نے کہیں لوگوں کو دیکھا جن کے ہاں دو بچے تھے لیکن دونوں منشات کے لات میں چلے گئے ڈرگس کے لات میں چلے گئے پہلے پہلے تو ہلکہ ہلکہ انہوں نے استعمال کیا تھا ان کے والدین نے کہا لیکن دیرے دیرے کر کے ان کے زندگی کا خاتمے کا وجہ وہی سبب بنا ان کے زندگی کے خاتمے کا ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر جس گھر میں ایک ہی بچہ تھا چار بہنوں کے اندر تین بہنوں کے اندر یا اکلو تھا بیٹا تھا لیکن یہ منشات کے وجہ سے شام میں سویا ڈرگس لیا نشے کی گھولیاں لی صبح اٹھا اٹھنی پایا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے وجہ سے ہی معاشرے کے اندر ایک پڑی تیداد آج اس بیماری کی اس کاغار پر اس حد تک اس لیول پر تک پہنچی ہے جنہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کی دوائی سے کسی کے سمجھانے سے پائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے یہ وجہ ہے کہ ہمیں موقع ہے کہ اس معاشرے میں بودباش رکھنے والے خوش و خیرد رکھنے والے اچھی سوش سمجھ رکھنے والے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو انہیں چاہے کہ اپنے معاشرے میں یہ جو ڈرگز ہے یہ جو منشیات ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں کوشاں بھی ہونا چاہیے کوش بھی کرنے چاہیے اور ہمیں اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہیے یہ کب مٹ سکتا ہے یہ کب ختم ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں سے جب اگر محبت ہے تو یقینی طور ہم ان کو ایسے لط سے دور ہمیں کھینچنا چاہیے ان سے محبت کرنا چاہیے جو اس کے طرف دن بے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں جہاں تک تعلق ہماری سرزمین کا ہے ہمارے سرزمین میں بھی منشیات کا رول دن بے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اچھے اچھے گرانوں کے چشم و چراک اچھے اچھے معاشرے کے اندر اچھے اچھے گرانوں کے اچھے اچھے بھجے دن بے دن منشیات کی لط سے متاثر ہو رہے ہیں ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس وعبا کو ختم کر سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا قلیدی رول والدین کا ہے سکول کا ہے سکول منیجمنٹس کا ہے اداروں کا ہے معاشرے میں رہ رہے ہیں ہر سوسیجی کا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن بھی ذرائع سے ہمارے اندر منشیات یا ہمارے معاشرے کے اندر منشیات آ رہا ہے ان کو ہمیں ختم کرنے کا برپور 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 ایک دوسری کے ساتھ کاؤپریٹ بھی کرنا چاہیے تاؤن بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے کو منشیات کے لط سے ساپا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع پر چھوی جون پورے دنیا میں انٹرنیشنل ڈرگ دی منایا جا رہا ہے چھوی جون کی اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس معاشرے میں منشیات کا خاتمہ ہو جائیں اور منشیات مر جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو منشیات سے پاک کریں ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کریں وما علینا علی البلاغ والصلاة والسلام علی رسولی محمد وعالی وصحابی اجوائی